بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بینگ پروپیشنل یوٹیوب چینل پوٹوشاپ کے آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم ایک ایمیج میں سن لائٹ کو کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھائی دے رہے ہیں جو پوٹوگراپر سے وہ اکثر ایسے پوٹو کو شوٹ کر دیتے ہیں جو جب پہانوں سے سورج نکلتا ہے تو وہ کیپچٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح کی ایفیکٹ مطلب جس طرح آپ کو یہ سکرین پر دیکھائی دے رہے ہیں اس طرح ایفیکٹ ہم پوٹوشاپ میں من والی طریقے سے کس طرح بنا سکتے ہیں تو چلو دوستو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں تو پہلے ہم کو ایک پوٹو سیلیکٹ کرنی ہے جس میں ہم کو وہ سورج والی مطلب سورج کی ایفیکٹ بنانی ہے تو اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد نیو لیئر کریٹ کرتے ہیں نیو لیئر کریٹ کرنے کے بعد اس کی ہم گریڈینٹ پہ جاتے ہیں گریڈینٹ جانے کے بعد اس کو وائٹ کلر پل کر دینا ہے اور سٹائل اس کی ہم ریڈی کلر رکھ دیتے ہیں اور سکیل جو ہے یہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ ٹھیک رہے گا میں سکسٹی کر دیتا ہوں اب وہ اس کو وہاں پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر ہم کو سورج چاہیے تو یہاں پر میرے شاہد سے ٹھیک رہے گا اچھا تو اس کے بعد گریڈینٹ پہ کلک کر دینا ہے اور اس آئیکن کو کلک کر دینا ہے پھر اس کے بعد کلر کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کو فیل کر دیتے ہیں فد ف ایڈ ڈی ای سو اس کو فیل کرنے کے بعد ہم اس والی آئیکن پر کلک کر دیتے ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد ہم جائیں گے اس کو فیل کریں گے ایڈ تری ایڈ تری سیون سکس تری سے اچھا پھر یہ جو چھوٹا سا آئیکن دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کی کلر کو فیل کر دینا ہے ایف بی نائن فور سیون سکس اچھا اس کو فیل کرنے کے بعد اس کو بھی ہوگی کر دینا ہے اور پھر رائٹ میں بالکل نہیں جانا مطلب رائٹ میں اگر آپ ہم جائیں گے تو یہ گریڈینٹ کے باہر والے حصے کو فیل کر دیگا اور ہم اگر لیفٹ والی سائٹ پہ جائیں گے یہ رائٹ والی ہے یہ لیفٹ والی ہے تو لیفٹ ان سائٹ گریڈینٹ جو ہے اس کا کلر فیل کر دیگا تو ہم رائٹ سائٹ پہ نہیں جائیں گے بلکہ لیفٹ سائٹ پہ جائیں گے تو اس کو فیل کرتے ہیں ایف ایف بی سی ایڈ زیرو سے بیسکلی یہ جو کوڈ ہے یہ اس کلر کی ارینجمنٹ کا ہے تو اگر آپ مینولی طریقے سے کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھی طریقے سے دکھائی دے رہی ہے سن لائٹ کی طرح تو اس لیے میں اس کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کو اوکے کر دیتے ہیں پھر اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی سائز رکھ دیتے ہیں اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اوکے کر دیتے ہیں اب انگل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے انگل اس کو دکھانا چاہتے ہیں انگل کو ہم سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کم نہیں کرنا سیونٹی تک میرے حیال سے یہ اس کی لوگ اچھی ہیں پھر اوکے پریس کر دیتے ہیں اور اس کو ہارڈ لائٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی ایفیکٹ افلائی ہو گئی ہے پہلے مطلب ایسی پورٹ ہوتی ہمارے ساتھ اور اب وہ سورج کی ایفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹن بھی آپ کر سکتے ہیں لائٹن بھی مطلب اچھی طریقے سے دکھائی دے رہی ہے پر ہارڈ لائٹ مطلب میرے خیال سے اچھا رہے گا اور ہیو این سیچوریشن میں بھی آپ اس کی مطلب جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کی مطلب لک کو تھوڑا بہتر بنا سکتے ہیں میرے خیال سے اتنا ہی ٹھیک رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ مطلب پہلے جو پیکچر تھی وہ یہ پیکچر تھی اور سورج اپلائی کرنے کے بعد سن لائٹ کو اپلائی کرنے کے بعد یہ سن لائٹ کی وہ ریز جو ہے وہ ایفیکٹ اپلائی ہو گئی تو امید کرتا ہو کہ یہ ٹیٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو پور واشنگ خدا حافظ تینکیو پوری